نحمدہو و نصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ سمع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جو ہمارا درسِ غزالی کا جو سلسلہ ہے اس سے تھوڑا ہٹکے ہم بات کرتے ہیں کہ دوسروں کی اصلاح کیسے کی جائے اور مصبت تنقید اور تعمیری تنقید کیسے کی جائے تو اس میں سب سے پہلے تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس نے کسی کو اکیلے میں سمجھایا اس نے اسے سوار دیا اور جس نے سب کے سامنے اس کو سمجھانے کی کوشش کی اور سب کے سامنے اس پر تنقید کی تو اس نے اس کو بگاڑ دیا اور یہ قول جو ہے یہ حضرتِ علی رضی اللہ عنہ سے بھی منصوب کیا جاتا ہے تاہم جو سنت کے ساتھ آیا ہے وہ یہ کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ملا ہے یہ قول اسی طرح حضرتِ واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ کہ سخت سے سخت بات بھی نرم لہجے میں کرو اور یہ کسی کتاب میں معلوم نہیں آئی کہ نہیں آئی لیکن ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے ایک تقریر میں یہ بات بتائی کہ یہ فرماتے تھے واصف صاحب کہ سخت سے سخت بات بھی نرم لہجے میں کرو تو یہ ایک اصلاح کا طریقہ ہے پھر اصلاح کے جو طریقے ہیں اس میں ایک بہت جو ایک حکایت ملتی ہے جسے منصوب کیا جاتا ہے حضرتِ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے کہ ایک شخص ایک صحابی جو کہ وضو کر رہے تھے لیکن اس میں کچھ غلطی تھی تو ان دونوں شہزادوں نے کہا کہ ہم وضو کرتے ہیں تو آپ دیکھئے اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے اور اس طرح ان جو بزرگ تھے ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا پھر ہم نبوی انداز دیکھتے ہیں کہ اصلاح کا نبوی انداز کیا ہے ایک تو انداز یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک بدوی ایک بدو صحابی جو تھے وہ آگئے مسجد نبوی میں اور آ کر ان صحاب نے پشاپ کر دیا اب وہ بیچ میں ہی تھے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحاب کو روکنا مناسب نہ سمجھا جو باقی صحابہ اکرام تھے وہ غصے میں آگئے جلال میں آگئے کہ یہ کیا مسجد میں آگئے اس طرح سے پشاپ کر رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹائم دیا پورا ٹائم دیا اور جب وہ بلکل کر چکا تو پھر اس کے بعد اس کو قریب بلا کر پیار سے سمجھایا کہ یہ بات کچھ اتنی مناسب نہیں تھی رہا اندہ خیال رکھو تو یہ ایک اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نرمی سے سمجھایا اور اس کو پاس بلا کے شفقت کے ساتھ یہ بات سمجھائی پھر ایک اور جو اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے سے اگلوایا جائے کہ اگلا جو بندہ ہے وہ اس غلطی کے بارے میں کیا سمجھتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں ریفلیکٹیو ٹیکنیک کہ وہ ریفلیکٹ کر سکتا ہے کہ نہیں کیا اس میں ایک انسائٹ ہے اس میں آگہی ہے اس بات کی کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے تو یہ ٹیکنیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑی مشہور حدیث ملتی ہے جس کا ریفرنس لازمان موجود ہوگا کہ ایک صحابی آیا اور ان نے کہا کہ جی میں جو ہے وہ ایک عورت کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کو سمجھا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے تو تمہیں کیسا لگے گا تمہاری ماں کے ساتھ تمہاری پھپو کے ساتھ تمہاری خالہ کے ساتھ سارے رشتے گنوائے اور پوچھا کہ اس کے اپنے تاثرات کیسے ہوں گے کہ جب اس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی اس طرح سے کوئی زنا کی خواہش کرے تو ان دی اینڈ آخر میں وہ ان صحابی نے توبہ کر لی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے اور مجھے سمجھ آگئی ہے بات تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا اور قرآن شریف میں جو ہے وہ اسی طرح کا ایک طریقہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ اکثر پوچھتا ہے وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْغَدْرِ اور وَمَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ تمہیں کیا پتا کہ جو بدلے کا دن ہے وہ کیسا ہوگا یہ اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ أَبَسَوْا أَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیا تم لوگوں نے کبھی غور کیا ہے کہ تم جو ہے تمہیں ابس پیدا کیا گیا ہے خامقہ بے فائدہ پیدا کر دیا گیا ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لوٹنا تو یہ ایک قرآنی انداز ہے جس میں اللہ تعالیٰ ویلے پوچھتے ہیں کہ اَفَحَسِبْتُمْ کیا تم نے غور کیا ہے تو سوال کر کے تو پھر اس کے بعد سمجھانا اور آگے پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لَا إِلَهَا إِلَّهُ وَرَبُّ الْأَرْجِدْ قَرِيمِ تو یہ بھی اصلاح کا ایک انداز ہے اور بعض اوقات جو کہ ہمیشہ نہیں کبھی کبھی سب کے سامنے بھی سمجھانا پڑ جاتا ہے لیکن کوشش ہی ہونی چاہیے کہ ایسی نعبت کم سے کم آئے زیادہ تر اکیلے میں ایک شخص کو جس کی اصلاح مقصود ہو اس کو اکیلے میں سمجھایا جائے اور نرم لہجے میں سمجھایا جائے تو یہ بات جو ہے یہ زیادہ اثر رکھے گی جیسے ایک شعر ہے کہ بات کہنے کی ادا ہوتی ہے نکہتے گل بھی صدا ہوتی ہے کہ جو پھول سے ایک خوشبو آ رہی ہوتی ہے وہ بھی اس کی بھی اپنی اس کی بھی اپنی ایک آواز ہوتی ہے وہ آواز رکھتی ہے وہ اثر رکھتی ہے اور کیا علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ جی پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نازدان پر کلام نرم و نازک بے اثر اب یہاں پہ علامہ اقبال تنز کر گئے کہ بعض لوگوں کو نرم و نازک جو ہے وہ اثر نہیں کرتا لیکن اس کے پہلے شعر پہ غور کرنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یعنی آپ پھول کی پتی سے ہی ہیرے کا جگر کٹنے کی کوشش کریں اور پھر اگر نہیں ہوتا تو پھر ظاہری بات ہے کہ پھر سختی کی طرف انسان جا سکتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ نرم لہجے میں سمجھایا جائے اس کے بعد ہمارے استاد محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر ساد ملک صاحب کا ایک مضمون ہے جس کو میں نے پھر بعد میں اردو میں اس کا ترجمہ کیا تو وہ آپ کی خدمت پیش کر دیتا ہوں کہ کامیاب تعمیری تنقید کے بنیادی اصول تو استاد گرامی فرماتے ہیں کہ تنقید ہمیشہ مصبت انداز میں کی جانی چاہیے اور یہ مصبت تنقید بھی کامیاب تب ہی ہوتی ہے جب کچھ نہائیت ضروری باتوں پر عمل کیا جائے نمبر ون پہلی بات تو یہ ہے کہ اکیلے میں سمجھائے جائے یعنی یہ ہمیشہ پرائیویٹ میں کرنی چاہیے اور یہ ہے کہ خصوصا جب آپ ہمارے سوشل میڈیا پہ جس طرح سے انٹریکشن ہوتا ہے تو اس میں اگر آپ پرائیویٹ میں کسی کو پرائیویٹ چیٹ میں کوئی بات سمجھائیں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا لیکن اس میں یہ خیال رہے کہ جو خواتین ہیں غیر محرم خواتین ان کے ان باکس میں نہ جائے جائے اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کو گروپ میں ہی اگر کوئی ہو تو آپ بتا دیں آرام سے لیکن عموماً یہ ہے کہ اگر آپ جو آپ ہی کس انف کے لوگ ہیں ان کو اگر آپ نے کوئی بات سمجھانی ہے تو پرائیویٹ چیٹ باکس میں جا کے سمجھ پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ برائی پر تنقید کرنی چاہیے لیکن کبھی کسی کی ذات پر نہیں گناہ سے نفرت کرو لیکن گناہ گار سے نہیں پھر نمبر تین یہ ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی برائی کے بارے میں بات کریں مثلا یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں وہ اپنی جو ملازمت ہے اس پہ دو گھنٹے لیٹ آئے ہیں ڈاکٹر اور ان کے جو چار مریض ہیں وہ انتظار کر کر کے چلے گئے اور ڈاکٹر صاحب نے کچھ نہیں بتایا اب آپ نے اگر ان کی اصلاح کرنی ہے ان کے جو باس ہیں وہ ظاہر ہے اکیلے میں ان کو بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ بھئی کیا واقعہ ہوا کیوں دیر ہوئی اور کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ بتا دیتے کسی کو تو یہ زیادہ بہتر ہوتا کم از کم فون کر دیتے کہ جی میں لیٹ ہو رہا ہوں تو مریضوں کو کہ وہ کسی اور دن آ جائیں تو یہ ساری بات ہیں تو اب یہ ہے کہ اگر ان ڈاکٹر صاحب کے باس نے ان کو بلایا ہے اور وہ یہ شروع ہو جائیں کہ تم ہمیشہ لیٹ آتے ہو تمہارا پچھلا ریکارڈ بھی ایسا ہے پھر صرف تم لیٹ نہیں آتے ہو بلکہ تم مریضوں کو دیکھنے کا تمہارا سٹائل بھی ایسا ہے پھر تمہیں تو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے تمہیں تو جو ہے وہ عجیب طریقے سے تم چلتے ہو اور تم جب سب کے سامنے کھانا کھا رہے ہوتے ہوتے عجیب عجیب قسم کی باتیں کر رہے یہ ساری باتیں اگر آپ اس کو ایک نشست میں کہہ دیں گے تو پھر بات مؤثر نہیں ہوگی تو وہ جو باتیں آپ ابھی کہنا چاہ رہے ہیں وہ تھوڑی دیر بعد کہہ لیں ابھی آپ اصل بات کی طرف فوکس کریں کہ اصل میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخص آج تاخیر سے آپ کے مریضوں پہ اس کا کیا ایفیکٹ اور ایمپیکٹ ہو سکتا ہے اور کس طرح وہ متاثر ہو سکتے ہیں تو ایک وقت میں ایک ہی برائی کے بارے میں بات کی جائے اور تمام جو ماضی کی برائیاں ہیں ان کا پندورا باکس نہ کھولا جائے اور جو باقی خامیاں ہیں اس شخص میں اس وقت تو ان کا تذکر نہ کیا جائے جو مین بات ہے وہ کی جائے یہ نمبر تین ہو گیا نمبر چار ڈاکٹ صاحب فرماتے ہیں کہ سینڈوچ اپروچ استعمال کریں جو کہ منترجہ زیل مراحل پہ مشتمل ہے نمبر ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اس شخص کی خوبیوں کے بارے میں ایک مصبت تفسرہ کریں کہ جی آپ بہت قابل ڈاکٹر ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں مریض آپ سے بحیثیت مجموعی بہت خوش ہیں یہ تو شروعات مصبت سے ہونی چاہیے پھر بے اس کے بعد اصل برائی پر توجہ مرکوز کریں اور بتائیں کہ آپ تو ویسے تو آپ ٹھیک ہیں لیکن یہ کہ ابھی آج لیٹ ہونے کی کیا وجہ تھی تو یہ بات جو ہے یہ ناقابل قبول ہے یہ آئندہ نہیں ہونی چاہیے تو چھوٹی اس میں جیسرا میں نے پہلے کہا کہ چھوٹی چھوٹی برائیوں کو اور ماضی کے دھرے کا پندورا باکس یہاں پہ نہ کھولیں اصل برائی پہ بات کریں اور جیم گفتگو کا اختتام پھر سے ایک مصبت تفسرے کے ساتھ کیا جائے تو اس میں یہ کہ جب گفتگو آپ نے ایک دفعہ سمجھا دیا تو آپ پھر اس کے بعد دوبارہ کہیں کہ جی میں معلوم ہے کہ آپ بہت فرشناس ڈاکٹر ہیں اور آپ آئندہ اس طرح نہیں کریں گے اور آپ کے مریض جو ہیں وہ پہلے ہی آپ سے خوش ہیں اور آپ کے مریض اور بھی آپ سے زیادہ خوش ہوں گے اگر آپ صرف اس ایک چیز کو اڈریس کر لیں تو بہت امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی اصلاح کریں گے تو گفتگو کا توسٹ آیا پھر اس کے بعد وہ ایک نمکین سی جو چیز ہے جو کہ تنقید کی وہ کی اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے ایک توسٹ آ گیا نرم بات کی آپ نے اور اس طرح سے آپ نے جو سخت بات تھی اس کو دو نرم باتوں کے درمیان میں سینڈوچ کر کے تو پھر آپ نے پیش کیا تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے اصلاح دوسروں کی کیسے کی جائے اور اسی طرح انسان کو یہ صرف دوسروں کی نہیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کی طرف انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اپنی اصلاح کسی طریقے سے ہو اپنے گریبان میں جھانکے اور اس کے بعد وہ دوسروں کی اصلاح کے بارے میں سوچے ظاہر ہے کہ اگر آپ کے اوپر ایک فرض ہے آپ کے اوپر تربیت کی ذمہ داری تو آپ کو ظاہر ہے اس طرح دوسروں کی بھی اصلاح کرنی ہے بچوں کی بھی اسی طرح یہ پیرنٹنگ کا بھی ایک قانون ہے کہ بچے کو اکیلے میں سمجھائیں اور پیار سے سمجھائیں اور اسی طرح سے یا تو اس کو ریفلیکٹیو طریقے سے سمجھائیں کہ اس سے پوچھا جائے کیا غلطی ہوئی کس طرح ہوئی یا پھر اس کو ویسے آپ ایک مصبت بات کر کے پھر درمیان میں اس کے اوپر تنقید کریں پھر دوبارہ ایک مصبت بات کریں اور اس طرح سے اس کو سمجھائیں تو یہ دیپین کرتا ہے کہ کتنی بڑی غلطی ہوئی یا اگر زیادہ بڑی غلطی ہوئی تو میں شاید اس میں ریفلیکٹیو ٹیکنیک پہ جاؤں گا کہ ریفلیکٹ کرو کہ جی کیا ہوا کیسے ہوا اور اب کیسے نہیں ہوگا کیسے ڈیفرنٹ ہوگا اور اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوگی تو میں اس کو سینڈوچ کے طریقے سے بتا دوں گا کہ اس کو کچھ تھوڑی سی جو اچھی باتیں ہیں اس کی خوبیاں بیان کی بچے کی پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ اس کی جو ایک برائی تھی اس کو پن پوائنٹ کیا پھر تو ایسا نہ ہو کہ آپ بھرے مجمع میں بھرے بازار میں کسی بھی جو ہے ماتحد کو آپ اس کی بیزتی کرنا شروع کر دیں یہ بات کچھ زیادہ مناسب نہیں ہے تو اس میں حفظ مراتب کا خیال رکھنا چاہیے ماحول کا خیال رکھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جو آپ کر رہے ہیں اس سے اگلے بندے میں بگاڑ پیدا ہوگا یا اس کی اصلاح ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق تا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو بھی سواریں اور اپنے اردگرد جو خصوصاً جو لوگ ہمارے ماتحد آتے ہیں ہماری اولاد اور ہمارے ماتحد لوگ ان کو بھی ہم بڑے طریقے سے سوارنے کی کوشش کریں جس سے ان کی اصلاح ہو اور اس کا کوئی منفی رد عمل نہ پیدا ہو وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين